حضرکوں کی سلامتی ہو جنہوں نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے آپ سب کو ہم تحلیم سکول آف چرچ مرزیک ان ورشپ کے پلیٹ فارم سے اس وقت ویلکم کرتے ہیں اور خاص طور پر خداوند کا شکردہ کرتے ہیں کہ آج ہم پینٹینشل سامس یا مغفرتی یا توبہ کے مزامیر کے اوپر جو ہے وہ فور ویک کا کورس شروع کر رہے ہیں اور یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے جو خاص طور پر روزوں کے ان ایام میں لنٹ کے سیزن میں جو خاص طور پر توبہ اور روزے کے حوالے سے یہاں خدا کے کلام میں سے ڈیپلی ڈائیو ان کرنا چاہتے ہیں کہ ان روزوں کے ایام ان کے لیے کیسے بابرکت ہو سکتا ہے سو میں شکر بزار ہوں ہمیں جن دوستوں نے جوائن کیا ہے صدرن کیلیفورنیا سے بھائی آسف ویلیمز ہیں ہمارے ریسورس پرسن اور ہمارے جو آج کے جو کو انسٹرکٹر ہیں پادی محبوب امید صاحب چرچ آف سکوٹرن کے منسٹر ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ وہ دنیا بھر میں اور خاص طور پر ان دنوں زوم کے وسیلے اور ویسے پاکستان میں ایتر ایڈجنٹ پروفیسر کے طور پر وزٹر پروفیسر کے طور پر بہت ساری جوگوں پر پڑھاتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے بھی اور سمرین نے اور سمن نے کی اور میں گزارش کروں گا کہ آئیے ہم پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے دعا کریں گے اور دعا کے بعد آپ اپنا برائے مہربانی باری باری تاروخ رہے گا آپ کہاں پر ہیں اور آپ نے یہ کورس جو ہے اس کو جوائن کرنے کی بنیادی وجہ آپ کی کیا تھی آئیے ہم دعا کریں گے خدا ہم شکر بزار ہیں آج کے اس وقت کے لیے تو نے ہم سب کو اس ٹیکنالوجی کے وسیلے کٹھا کیا اور جب ہم لائیو سٹریمنگ کے وسیلے سے جو بھی لوگ اس کورس کو اور اس کورنسیشن کو سیکھیں گے سنیں گے ان کے لیے بائی سے برکت ہو ترے کلام کو گہرے طور پر جان سکیں دعا کرتے ہیں پاری محبوب کے لیے اور ساری کلیم کے لیے جو اس وقت میں ہموجود ہے ایک ایک زندگی پر تری برکت چاہتے ہیں اور اپنے سوچوں رادو خیالات کو ترے ہاتھوں میں سومتے ہیں یہ سمسی کے نام کے وسیلے سے آمین آمین جی شروع کرتے ہیں جی سمن چونکہ سب سے پہلے ان ہوئی تھی جی سمن میں سمن شروع بات ہوں میں لہار سے ہوں اور میرا اس طرح سے ہے کہ میں 2012 سے از ان سندر سکول ٹیچر کام کری اور 2012 سے پہلے میں از ان اکٹیویٹی ٹیچر کام کری از ان وولنٹیر لیکن افتر 2012 میں از ان افتشال سندر سکول ٹیچر کام کری پرسپیدرین افتی کالیج چرش پہ جو میرا میکسد ہے یہ کورس لینے کا وہی ہے کہ میرے پاس اسٹم میرے چرچ کا سینئر گروپ ہے جو کہ ایس ٹین ٹو تو میں یہی چاہتی ہوں کہ اس طرح سے جو جیسے کہ روزوں کے بارے میں ہو گیا ہمارے پاس کچھ ناللیجز بیسیکلی کام ہوتی ہیں تو بچوں تک پہنچانا اور ان کو بیٹر وے میں پہنچانے کے لیے جو میں ناللیج کیاپس کہیں سے بھی کر سکتی ہوں تو اس وقت سے میں نے یہ کورس لین کیا جی سمن بہت بہت شکریہ اٹس ریلی ای ویل نیڈیڈ کورس کیونکہ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ باقی بھی سن رہے ہیں ہم لوگ ان قریب انہیں ایک دو ہفتے کے اندر ہم خاص طرح پر کٹیکزم بچوں کے لیے کیوں ضروری ہے اور اس کے لاوہ چند ایک اور ریسورسز ہیں جو ہم شیئر کریں گے اسی پیج کے اوپر سے سو وہ لوگ جو بچوں میں منسٹری کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں آپ کے لیے بڑا سنیارا موقع ہوگا کہ آپ اس پیج پر جو بچوں کی ورشپ ہے ورشپ بیزائن کیسے کی جائے یہ رسورسز کیسے ہوتے ہیں we will definitely provide that one thank you thank you so much جی Samreen اپنا مائک انمیوٹ کیجئے ہاں جی good morning sir میں سمرین شہزاد آپ مجھے جانتے بھی ہیں اور میں لاہور سے ہوں پریسپیٹرین چرچ اپسی کالج میں سنڈے سکول ٹیچر تقریباً 15 years سے ہوں 15-16 years ہو گئے ہیں مجھے اور ساتھ میں میں تحلیم کے ساتھ دو سال سے کام کر رہی ہوں اور اس سیشن کو میرا جوائن کرنے کا ریزن جو اس کا مجھے ٹائٹل تھا پینٹینشل سامس وہ مجھے بات اٹریکٹ کیا کہ یہ سیزن لینڈ سیزن جو ہے ہمیں موقع دے دیتا ہے ہم سارا سال تو بیزی بھی ہوتے ہیں اور پھر ہم اتنا نہیں سوچتے سپارے میں اکثر سوچتے بھی ہیں لیکن موقع بھی نہیں ملتا ہی ہم دھونتے نہیں ہیں لیکن یہ لینڈ سیزن میں ہمیں زرہ موقع ملتا ہے کہ ہم اس چیز پر فوکس کر سکیں توبہ کے اوپر مقصورت کے اوپر آپ نے ٹائٹل میں بھی بتایا انٹروم میں بھی بتایا تو مجھے یہ ٹائٹل اچھا لگا کہ اس سے سیکھنے کو ملے گا اور ریفرنس بھی اچھے مل جائیں گے تاکہ ہم آگے بھی بچوں کو بھی سکھا سکیں اور خود بھی سیکھ سکیں بھائی آسف آپ بتانا پسند کریں گے آپ کہاں پر ہیں آپ کے منسٹری کیا ہے اور why this course hello بھائی آسف لگتا ہے کہ ہمارے سارے سفق شامل نہیں ہیں ہاں جی دوبارہ جوائن کر رہے ہیں جی بھائی آسف آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ کی آڈیو کنیکٹ ہو رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے بھائی آسف اچھا جی آپ کی آواز کنیکٹ نہیں ہو رہی لیکن ہم چلنے پروگرام اس کو پروپر آغاز کرتے ہیں آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو بولیے گا تاکہ بھائی آسف آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ کی آواز نہیں ہمیں آ رہی ہے اوکے سمتھنگ رہنگ اینیوی پاری مہبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی سکوٹلینڈ سے پاری صاحب آپ بتائیے گا آپ نے بارے میں تاکہ جو ویورز ہیں یا جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا جو کنیکٹ ہوئے ہیں ان کو پتا چلے کہ آپ کی منسٹری اور آپ کا تعریف کا اور پاری مہبوب صاحب ہمارے ساتھ سکوٹلینڈ میں چرچے سکوٹلینڈ کے ساتھ وغیستہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک میں خدا کی خدمت کا موقع نلتا ہے teaching کا بھی اور preaching کا بھی میں الخصوص اینیولی پاکستان میں گجرام والا theological seminary گریس ٹرینٹی چرچ ایف ٹی وائیول کالج اور اس طرح کے دوسرے جو انسٹیشنز ہیں ان میں پاسبانوں کو تعلیم دینے کا موقع ملتا ہے اور ان کو مختلف کورسز جو ہیں شورٹ کورسز ایک مہینے کے کورسز جو ہیں جن میں نئے حد نامے میں بنیادی طور پر میرا جو دلچسپی ہے وہ تو biblical hermeneutics ہے یعنی علم التفسیر ہے اور اسی سلسلے میں نئے اتنامے سے اور پرانے اتنامے سے کورسز جو ہیں وہ پڑھانے کا جو ہے وہ مجھے شرف حاصل ہے اور بدا کا شکر ہے کہ یہ اینیوالی میں کرتا ہوں اس کے علاوہ سیمنارز اور اور ٹیچنگ کانفرنس وغیرہ پہ بھی خدمت کا موقع ملتا ہے تینکیو بیری مچ جو لوگ نہیں جانتے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں میرا نام ایرک سرور ہے اور میں اس وقت سوڈرن کلیفورنیا سے تحلیم سکول آف چرچ موسیقی ورشپ کا جو منسٹری ہے اس کو آن لائن جو ہم رسورسز پروائیڈ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اسکول کے وسیلے سے ناس رفیہ کے مزامیر کے حوالے سے بلکہ فردر ورشپ سٹیڈیز اینڈ میسیالوجی جو ہے مشنہ ہرمنیوٹک اس کے وسیلے سے بھی اس کے ذریعے بھی لوگوں کو اور کلیسیاں کو سٹرنٹن کرتے ہیں تاکہ وہ خدمت میں اور خدا ان کے مشن میں پارٹسپیٹ کر سکیں آئیے آج کے پروگرام کی طرف چلتے ہیں میں آپ کے سامنے تھوڑا سا تعریف کروا دوں چونکہ آج ہمارا پہلا سیشن ہے اس لیے تھوڑا سا اس میں تیکنیکل ڈلی بھی ہے تھوڑا بہت اس میں انٹرڈکشن بھی ہے لیکن ویڈاوڈ فردر ڈیو میں سکرین شیئر کرنے لگا ہوں پاور پوائنٹ کے ساتھ تاکہ آپ لوگ کے پاس پراپر اس کا ویو آپ کے پاس آجائے اوکے جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین کو ٹھیک ہے جی اس کو میں فل سکرین پر کر رہا ہوں اوکے جی 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 سا آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ this is a lent season اور lent جو لوگ نہیں جانتے یہ لفظ جو ہے اگر میں غلطی نہ کروں تو یہ لیٹن ہے میرے خیال میں پاری صاحب is it latin اوکے جی so it's a latin word اور اس کا مطلب یہ ہے خاص طور پر کہ وہ چالیس ایام جن کو چرچ نے یہ اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ اپنا جو چرچ کلنڈر ہے اس کے مطابق یہ چالیس دنوں میں خداون یسو مسیح کے دکھوں اور خداون یسو مسیح کی خدمت اور یسو مسیح کے صلیبی سفر جو ہے اور اس پر غور و فکر کر سکے دعا کے وسیلے روزوں کے وسیلے میریٹیشن کے وسیلے اور خدا کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے کے وسیلے سے ان چونکہ روزوں کے یام میں عالم گیر سطح پر جو مسیحی جو ایمان ہے وہ لٹروجی کے وسیلے اور باقی خاص طور پر مضامیر کے وسیلے بڑا اہم کرداردار کرتا ہے so ہم نے پہلی بار یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس لینٹ کے سیزن میں جو خاص طور پر مغفرتی یا توبہ کے پینٹینشل سامز ہیں ان پر ہم غور کر سکے تاکہ ان کے وسیلے سے جو لوگ سنیں یا دیکھیں گے وہ پھر اپنی اپنی کلیسیوں میں دنیا بھر میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سیشن سے اس ٹیچنگ سے فائدہ حاصل کریں اور نہ صرف ان کی پرسنل لائف ان کی فیملی جو واک ہے خدا من جی سمسی کے ساتھ بلکہ جو ان کی کلیسیائی ترقی ہے جو روحانی بلوغت ہے اس میں بھی وہ آگے بڑھ سکیں سو اس حوالے سے ہم جو تارف ہے جس پروگرام کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اس کا ہم نے چھوٹا سا تارف اس کا بیان کیا وہ ہے کہ لیمنٹ is a lost language and mostly absent from our contemporary Christian worship ہمارے پاکستان انڈین کانٹیکس میں تو شاید ہمارا معاشر ہے ایسا ہے کہ وہاں پر ہمیں ہر طرف چیلنجز ہیں بہت سارے as a minority ہوتے ہوئے ریلیجیس ہیں social ہے financial economic ہر طرح کے بہت سارے چیزیں ہیں جو کہ unnecessary انسانوں کو نہیں ہونے چاہیے وہ موجود ہے تو وہاں پر تو ہمارے ہاں تو آہو نالا فریاد درد جو ہے وہ ایک common phenomena ہے لیکن ان دنوں ہم جن diaspora countries میں رہ رہے ہیں خاص طرح پر western hemisphere میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت سری ایسی چیزوں سے بچے میں ہیں یہی وجہ ہے کہ شاید ہماری عبارت ہماری عبارت میں جو مغفرت ہے یا توبہ ہے یا جو آہو نالا ہے فریاد ہے خدا کے سامنے وہ شایر اس کا انسر کم ہے so that's a major ایک reason جو تھی کہ ہم نہ صرف local churches کو بلکہ international جو diaspora church ہے ان کو بھی اس طرف مائل کر سکیں so زبوروں کی کتاب جو ہے وہ ہمیں چینل فرام کرتی ہے جی کہ ہم three fold emotion جو ہیں وہ ابھی پارے صاحب آپ کو مزید اس کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ زبوروں کی جو خاص طور مغفرتی مضامیر کا جو structure ہے وہ کیا ہے لیکن اس میں جو three fold جو ہمارے emotions ہیں جس میں دکھ ہے میں نے اس کا لکھا جی دکھ anguish triple A ہے ڈال ہے اردو میں triple ڈال اور A میں نے try کی ہے anguish کو کرنے کی so emotion and دکھ anguish دعا because دکھ سے ہم دعا کی طرف جاتے ہیں appeal to god and then دوا مطلب antidote یعنی جو دوائی ہے whether it's خدا کے کلام کی صورت میں hope کی صورت میں کسی بھی صورت میں وہ جو امید ہے وہ جو ہمیں ملتی ہے so with with خدا کے ساتھ اور خدا کے سامنے دونوں طرح سے ہم اس میں شامل ہوتے ہیں so this short course explore and introduce seven penitential سام so ہم ساتھ جو مغفرتی مزامیر اس پر غور کریں گے اور پھر ان کی جو اہمیت کیا ہے روزوں کے یام میں inland season میں اور اس کو three fold perspective سے ہم اس پر discussion کریں گے اور وہ three fold جو ہمارا context ہے کیونکہ ہم اس کو context میں بات کریں گے وہ ہے ہمارے انڈو پا context میں theological اس کا perspective کیا ہے اس کا ہمارا culturally اور ہماری معاشرے میں اس کا کیا اہمیت ہے اور پھر خدا کا جو خدا کا mission جو ہے اس میں یہ کیسے ہماری help کرتے ہیں ہم کیسے ان کو سمجھ کے ہم کیسے خدا کے mission میں participate کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے ان تین angle کے اوپر آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں لرننگ outcome اس کا کیا ہے کیا ہم حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں جو لوگ شامل ہوں گے جو لوگ دیکھیں گے جو لوگ نیکس بھی شامل ہوں گے ہمارا اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے جو life centered approach experimental approach ہے اپنی زندگیوں میں اس کو ہم مغفرتی مزہ میر کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ propose کرتا ہے کہ یہ جو ضبور ہیں نہ صرف ہماری شخصی بلکہ ہماری جو جماعتی اور ہماری جو جو ہمارے کہنا چاہیے پرائیوٹ اور پبلک کمینن ہے خدا کے ساتھ اس پر بھی کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے آخر میں ہماری کوشش ہی ہوگی کہ آپ مغفرتی مزہ میر کی تاریخی شاعرانہ جو جانرہ ہے اور جو اس کی الہیات ہے اس کو آپ سمجھ سکیں جان سکیں اور یہ بھی سمجھ سکیں کہ ہمارے کلچرل کانٹیکس میں انڈیا یا پاکستان کے کانٹیکس میں یہ کیسے ہم ان کو اپلائی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کر سکیں گے آپ کمپلیکسٹی اور سنسٹیویٹی آف پینٹینشل سامس اس کی حساسیت وہ کیا ہے اس کے ساتھ آپ جیسے پاری صاحب نے اس پہ اس کو ڈسکس کر سکیں اور جو اٹینڈ کریں گے وہ ری انویزن کر سکیں گے مشن کو مسئولوجی کو اور اس کے ساتھ خدا کا جو مشنل کریکٹر ہے اور ہمارے اپنی زندگیاں جو اس محول سے گزرت ہیں جب ہم ان زبوروں کو پڑھتے دیکھتے اور ان کو اپلائی کرتے ہیں ہاں 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 جو اس سامن اس سامن اس کو سامن 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 جو سامن سامن اگر بڑھنے سامن بریف انتردکشن دینا چاہتا ہوں زبوروں کی کتاب جو سامن جاتا داود کے مزا میر ہیں لیکن داود کے مزا میر سارے کے سارے نہیں ڈیڑھ سو مزا میر ہیں اور ڈیوائیڈ کرنے والوں ہیں اور سکولر اس بات پر اگری ہیں کہ زبور کی کتاب جو پانچ حصے ہیں وہ جو توریت کی کتاب ہے اس کے مطابق اس کو پیٹرن کیا گیا ہے پہلی پانچ کتابیں توریت کی اور پانچ کتابیں زبور کی ان کو اکٹھا جب دیکھا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کتاب پہلی جو ہے اس میں پہلے اکتالیس مزا میر ہیں اس کے آثرز میں اگر آپ دیکھیں گے یہاں سے داؤد کے سینتیس زبور ہیں جبکہ کورا آصف اور سلیمان کے آپ دیکھیں گے ٹھارہ سات اور ایک تقریباً یہ زبور ہیں اس کے بعد بک نمبر تین کے اندر آصف کورا ہیمان ایتان کے ہیں بک نمبر چار جو ہے اس میں داؤد کا اور موسیٰ کا گیت ہے اور اس کے بعد بک نمبر پانچ جو ہے زبور نمبر ایک سو سات سے ڈیرھ سو تک وہ ڈیویڈ کے اور سلیمان کے زبور ہے اس کے بعد نمبر آف سام کتنے آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ اکتالیس زبور ہیں اس میں اکتیس ہیں چوالیس یہ پورا نمبر آپ کے پاس ہے کلوزنگ ڈاکزولوجی جو ہے آپ دیکھیں گے ان مزمیر کے اسطام میں اکتالیس کے تیرہ نمبر پر ہے بہتر کے اٹھارہ پر ہے بک نمبر تھری یہ چارٹ آپ کو سامنے اویلیبل ہے یہ آپ کو بعد میں اس کی سلائیڈ پر مل جائیں گی ڈیوائن نیم جس میں جو زیادہ جو دیئے گئے ہیں الہیم ہے یحوی ہے انگین الہیم آپ دیکھ سکتے ہیں یحوی یا یحوی خدا دو سو تہتر مرتبہ آیا ہے الہیم تقریباً دو سو سات مرتبہ ہے دو سی اور تیسری کتاب میں بک نمبر چار اور پانچ میں یحوی کے بعد آئے تھے تاریخ possible date آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ہزار سال کیونکہ موسیٰ کا گیت آپ دیکھیں گے زبور نوے سے لے کر ایک سو سنتیس زبور بابری سیدھے سے واپسی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تقریباً ایک ہزار سال کا دورانیا اس کا کور کرتے ہیں تو یہ ایک بریف چارٹ ہے جو میں بتاتا ہے کہ پیٹرن آفٹر پیٹرٹیو کنکلوڈ ویڈ ڈاکزولوجی ڈاکزولوجی کا مطلب ہے جی خدا کی ہم دو سنا کے ساتھ اور خدا کی ستائش کے ساتھ جی ہے وہ زبوروں کا اختتام ہوتے ہم لوگ اس سے بھی پروگرام ہم لوگ کریں گے میرا یہ پلان بن رہے ہم اس کو بھی ٹیچ کریں اس کے اندر جو کلاسیفکیشن ہے پاری صاحب اس کو فوکس کریں گے دائیو کریں پرنیٹنشل سامز کے اندر لیکن اگر آپ دیکھیں جو زبوروں کی جو کٹیگریز دی ہیں ہرمن گنکل نے آج سے تقریباً سدی پہلے تقریباً سترسی سال پہلے ان لوگوں نے ہرمن گنکل جو کی بڑی ایک کتاب آئی ہے زبوروں کی اوپر انہوں نے کٹیگریز دی ہیں اور انہوں نے زبوروں کو تقریباً میجر فارم پانچ میجر فارم ہیں جس پر تقسیم کیا ہیں لیمنٹ ہیں ہمز ہیں سامس پریز گوڈ سانگ رویل میزیانک سامس ہیں اور پھر دوسرے زبور اس میں شامل ہیں لیٹری کلاسیفکیشن اس کے مطابق وہ تعرف بتاتے ہیں لارج سیگمنٹ سام فالوز سم پردیکٹیبل لیٹری فارم برادی سیکنگ تری میین کٹیگریز لیمنٹ ہمز ہم دیا اور شکر گزاری زبور ماتم ہے نوحہ ہے خدا کی حمد و سنا ہے اور شکر گزاری کے مزمیر ہیں جو اس کی ایک اور کٹیگری ہے کلاسیفکیشن میں نہیں جاؤں گا لیمنٹ سام ان میں خدا کے سامنے درخواست ہیں منت ہیں جو تیسٹیمونیل سام ہیں اس میں جو ہیں وہ جو پروفیشن سام ان کو کہا گیا جس میں زبور نویز بلاتا ہے کہ آؤ سنو میں تمہیں کچھ بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے جو حکمت اور دنائی ہے اس کی باتیں کہیں گئی ہیں ہسٹوریکل سام ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی تاریخ خدا نے ان کو کیسے رہائی دی خدا ان کو کیسے لے کر چلا وہ ہیں نیچر سام جس میں رائٹر جو ہے وہ خدا کے کاموں کو جب دیکھتا ہے تو خدا کی کائنات کی ہم سنا کرتا ہے اور پھر امپکیٹری سام یہ تھوڑا سا ایک ایس سبجک ہے جس میں جو زبور نویز ہے وہ اپنے دشمنوں کے خلاف خدا کے کہہر و غزب کو انوائٹ کرتا خدا ان کو تباہ کر دے ان کو مار دے اور یہ بھی ایک کٹیگری ہمارے زبوروں میں پائی جاتی ہے سو پنیٹنشل سام جو ہے اور سکرپٹ جو ہے اس کے اندر جو پنیٹنشل سام کو جی تقریبا نو جیس میں پہلے بتایا ہے کہ زبوروں کی اقسام ہیں وہ نو کے قریب ہیں جیسے گنکل نے ساتھ کے تقریب بتائی ہیں اور سکولر نے بتائی ہے اگر ہم ایڈ کرنا چاہیں تو وزنم پنیٹنشل اشیورنس بھی شامل ہے نیچر میں نے بات کر دی ہے ورشپ ڈاکزولوجی پریز ہے ورڈ خدا کا کلام زبور نو ایک سو پوری طورہ کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ طورہ کو الفہ بیان کرتا ہے سفرنگ کے اوپر ہے اور پھر رویل سامس ہیں سو پرنٹنشل سامن میں پاری صاحب آپ کو یہ تری فول کٹیگری میں لے کر جائیں گے میں صرف سٹیج سیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر مزید کیا بات ہو سکتی ہے پرنٹنشل سامس کے اندر آپ دیکھیں گے پیٹرن دیکھیں گے خدا کے حضور میں cry ہے اور وہ cry بتاتا ہے جی کنڈیشن یہ جی سے ہم کہتے ہیں نا اکیڈیمک سٹیٹمنٹ آف پرابلم ہے کیا بندہ جب رو رہا پیٹر تو بتائے تو سہی کہ بھئی پرابلم ہے کیا وہ پرابلم بتانے کے بعد پھر وہ اپیل کرتا ہے خدا سے اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آج کا پیٹرن ہے سو میں گزارش کروں گا پادی محبوب صاحب سے کہ وہ یہاں سے ٹیک آور کریں تاکہ پرنیٹنشل سامز کے بارے میں پاکستان میں آویلبل ہے مغفرتی جی آگاز کرتا ہوں زبوروں کی کتاب سے میرا تعلق جیسے آپ میں سے بہت سار لوگوں کا تعلق بچپن سے ہے اور یہ دلچسپی کا سب رہا ہے میری تھرو آویٹ تیولوجیکل ایڈکیشن میں اور آج بھی یہ ہے ہنس جس کتاب کا آپ نے ذکر کیا میں دیکھا دوں آپ کو یہ کتاب ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں یہ کتاب ہے چھوٹی کتاب ہے لیکن اس کو خاص طور پر مغفرتی مزامیر کے تعلق سے اس کو لکھا ہے اس پر بھی آپ کچھ چیزیں دیکھ سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ پینیٹینشل سانس جو ہمیں ارتقاء کیسے ہوا ایڈیولپمنٹ کیسے ہو تھوڑی سی میں بات کروں گا آج بہت زیادہ گہرائی میں شاید نہ جا سکیں کیونکہ وقت ہے اور تقاضہ بھی نہیں ہے اس کورس کا کا پادری صاحب نے ذکر کیا ہرمن گم کو وہ ایسا آدمی ہے جس نے سیمینل ورک کیا ہے 1930 کی دہائی میں خاص طور پر اس نے زبوروں کی کتاب جیسے ہم کہتے ہیں فارم کرٹیکل میتھڈ یعنی مختلف فارمز جو ہیں زبوروں کی وہ کس طرح سے ہیں ان کے جانرز کس طرح ان کے نیچے اس نے تمام زبوروں کو تقسیم کیا اس کے بعد اس کا ہی شاگرد تھا جس کا نام تھا سگمنڈ موونگل جس نے زبوروں کو ان کی لائف سیٹنگ میں دیکھا ہے کہ کن کن موقعوں پر وہ پڑے جاتے تھے گائے جاتے تھے یا لٹرچیکل یوز ان کا دی ہے یعنی ہرمن گنکل کے کام پہ اس نے بیلڈ کیا ہے آگے زبوروں کی سٹڈی پر پھر ایک اور سگنفکنٹ سکولر ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے جس نے کام کیا ہے اس نے ایک موومنٹ ایڈینٹی فائی کی ڈسکور کی اس نے اجاد نہیں کی لیکن دسکور کی اس نے یا نشان دے ہی اس کی کی ہے وہ ہے کہ زبور میں ایک موومنٹ ہوتی ہے یعنی لیمنٹ سے پریز کی طرف نوحے سے تعریف کی طرف ہمدوست ائش کی طرف ایک موومنٹ ہے اگر آپ زبوروں کی کتاب میں کچھ دیکھے زبور تو آپ دیکھیں گے کہ ان زبور میں مسال کے طور پر تیر زبور ہے آپ دیکھ سکتے اس میں پہلے جو زبور نویس ہے وہ آخو نالا کرتا ہے پھر زبور جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے وہ تعریف پر ختم ہو جاتا ہے یہ ایک موومنٹ لیکن اس سے زیادہ ان تینوں لوگوں کے کام پر بلڈ مجھے اس کے کام زبور پر خاصا پسند ہے وہ ہے والٹر برگمن والٹر برگمن والٹ سکالر بہت مشہور اور تقریب انہیں ایک سو چالیس کے قریب اس نے کتابیں لکھی والٹ سکالر تو اس نے کہا کہ یہ جو زبور کی کتاب میں موومنٹ ہے وہ ہے جس کو تین لفظوں سے اس نے بیان کیا میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کیونکہ اس کا تعلق ہمارے پینیٹینشل سام سے ہے اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے جی اوریینٹیشن ڈس اوریینٹیشن اوری اوریینٹیشن یا نیو اوریینٹیشن تو اوریینٹیشن جو ہے اس میں وہ مزہ میر شامل ہیں جس میں زندگی جو ہے وہ ایک سموت چل رہی ہے راہ پہ چل رہی ہے اس میں زبور نویز کوئی تبدیلی کی توقع نہیں کرتا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے اور خوشی میں خدا کے ساتھ اس کی شکر گزاری کرتا ہے اس کی جو ہے وہ عبادت کرتا ہے مثال کے طور پر پہلے دو زبور آپ زندگی اچھی ہے اور جو شریر ہے اس کی زندگی وہ قابل تقلید نہیں ہے اور خدا کے خدا سے خوش بھی نہیں ہے یہ ہے اورینتیشن کے مضامیر پھر ہے ڈس اورینتیشن یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح سے اورینتیشن زندگی سموت چل رہی ہے تو پھر ڈس اورینتیشن ہوتی کی پوری کتاب میں اگر آپ ڈس اورینتیشن کے مضامیر دیکھیں تو وہ قریبا ساٹ دیپن کرتا ہے کس سکولر کو فالو کرتے ہیں ساٹ ساٹ سے کچھ زیادہ مضامیر جو ہے وہ لمنٹ سام ہے اور یہ ڈس اورینتیشن کا جس میں زبور نویس خدا سے شکایت کرتا ہے اس اہور نالا کرتا ہے اس پہ ایون الزام بھی دیتا ہے میری مسیبت میرا حالت ہے اس کے ذمہ دار ایک تو دشمن ہیں مخالفین ہیں لیکن کبھی خدا کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا ہے اب اگر اوورال پرسنٹیج میں زبور کی کتاب کا نام جو ہے وہ لمنٹ سام ہونا چاہیے ایک کتاب اگر اس کے والیم کے حساب سے زبوروں کے گنتی کے حساب سے جائے تو کہ سب سے بڑی کیٹیگری لمنٹ سام ہے شکر گزاری کی سام بھی اتنے نہیں ہیں اور کیٹیگری کے اعتبار سے پھر جو ہے یہ ری اورینٹیشن یا نیو اورینٹیشن کی طرف جاتا جس کا ذکر پائی صاحب نے کیا ہے ڈکسولوجی جس ہے تو اورینٹیشن ری اورینٹیشن نیچے جاتی اور پھر اورینٹیشن ڈس اورینٹیشن اور پھر ری اورینٹیشن جس میں پھر زبور نویز خدا کی تعریف کرتا ہے اور اس کے لوگوں کو دعوت دیتا کہ اس کی تعریف کے ساتھ اس میں شامل ہوں تو یہ زبور کی کتاب میں یہ مومنٹ ہے اسی طرح سے ایسے چلتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ زبور کی کتاب پھر ختم بھی ری اورینٹیشن پہ ہوتی ہے داکسولوجی پہ ختم ہوتی ہے تو یہ جو لیمنٹ سامز ہیں ان میں ایک سب کٹیگری ہے جو ہے پینیٹینشل سامز تو پینیٹینشل سامز جو ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ جو لیمنٹ سامز ہیں کچھ جماعتی یا اجتماعی نوحے ہیں اور کچھ ہیں جو انڈیویجول یا شخصی نوحے ہیں اور یہ لیمنٹ پینیٹینشل سامز دونوں میں آتا ہے کچھ یعنی مثال کے طور پر 143 مذہبور ہے جو پینیٹینشل سامز ہے اس میں انڈیویجول بھی ہے اور آخر میں جماعتی طور پر بھی دعوت دیتا ہے لوگوں کو تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سامن پینیٹینشل سامز جو ہیں وہ سب کٹیگری سامر اب پینیٹینشل سامز جو ہے وہ کیا ہیں میں یہ سمجھ تھا ہوں کہ پینیٹینشل سامز جو ہیں یہ اصل میں جو لارجر جانرہ ہے یا سنف ہے مغفرتی دعاؤں کی ان کا ایک حصہ ہے اب بائیبل مقدس میں مغفرت یا توبہ جو ہے یہ خدا کے سامنے اور پاک خدا کے سامنے ایک میجر تیم ہے پوری بائیبل میں اور اس کا جو پرائیمری فنکشن ہے وہ ہے کہ آپ اپنی جو کہلیں کہ iniquities ہیں یا wrongdoings ہیں جو گناہ ہیں ان کا اقرار کرتے ہیں ان کا اطراف کرتے ہیں اور اس بات کا آپ کہلیں کہ آپ کو ادراک ہوتا ہے کہ something has gone wrong some offense has been committed اور جو offender ہے وہ پھر معافی کی یا بہالی کی توقع کرتا ہے relationship میں اگر وہ relationship خدا کے ساتھ break ہوا ہے اس کے against offense commit ہوئی ہے تو پھر جو offender ہے وہ توبہ کرتا ہے معافی کا تقاظہ کرتا ہے یا توقع کرتا ہے تا کہ اس کا relationship جو ہے خدا کے ساتھ بحال ہو سکے لیکن یہی جو اقرار ہے یا یہی اطراف جو ہے اگر اگر کسی انسان کے ساتھ یہ خلاف یہ ہوا ہے تو پھر یہ طریقہ کر وہ ہی ہے یعنی اس میں اوورال طریقے میں فرق نہیں ہے کہ اپنی غلطی کو ماننا اور پھر معافی کا توقع کرنا تاکہ تعلق relationship وہ بہار ہو اب یہ جو inward remorse ہے جو اندر کی جو قیفیت ہے یا ندامت ہے یا افسوس ہے اس کا outward جو expression ہے وہ خاص طور پر length کے دنوں میں یہ دیکھا جاتا ہے عام طور پر دوسرے دنوں میں بھی ہونا چاہیے لیکن یہ length میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے اور outward action کیا ہے fasting اس میں آجاتی ہے اس میں پرانے زمانوں میں تاٹ اوڑنا یا سر پر راک ڈالنا یا پھر arms giving یعنی خرائط کرنا یہ outward expression ہے وہ جو inward remorse ہے یا یہ توبہ ہے اور پھر اس کا جو آپ کہلیں کہ جو introductory elements ہوں گے وہ جو ہے یہ accept کیا جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے یا ہم نے گناہ کیا یہ formula ہمیں نظر آتا ہے جو penitential psalms ہیں یا penitential prayers ہیں وہ جو ہے ایک ارتقاء کے دور سے گزری ہیں development کے دور سے گزری ہیں significant development ان میں ہوئی ہے اور یہ جو major development ہے یہ جسے ہم کہتے ہیں exilic اور post exilic period میں ہوئی ہے اب exilic period کیا ہے یعنی اسیری کا دور اور اسیری کے بعد جب اسیر واپس آئے ہیں یرشلم میں یا بنی اسرائیل کی جو ملک تھا جب واپس آئے ہیں تو اس دور میں پھر ان توبہ کی دعاؤں میں کافی development ہوئی ہے اب ایک scholar جس کا نام ہے روڈنی ویرلن وہ اس development کو examine کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ چار چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے مثال کے طور وہ penitential prayers کو جب ان کو examine کرتا ہے جی کہ کوئی بھی action جو ہے وہ institution کی صورت اختیار کر جاتا ہے اس وقت جب community کوئی ہے کوئی بھی community اس کو generally accept کرتی ہے پھر اس کی مش کرتی ہے پریکٹس کرتی ہے اور اسے ایک basic function جو ہے وہ prescribe کر لیتی ہے اس کے لیے یہ پہلی چیز وہ بیان کرتا یعنی چار چیزوں میں میں تین چیزیں ہی بیان کر گا کیونکہ تین چیزیں جو ہمارے penitential سام کے تعلق سے ہے چوتھی چیز جو ہے اس کا تعلق نہیں اس لیے میں بیان نہیں کر گا تو پہلی چیز جو میں نے کہا جی لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور پھر اس ایک primary function پرس کر گی جائے تو یہ ہے اس کا development کا ایک طریقہ جو first development ہوتی ہے اس میں وہ ہے فارمولا یعنی expression کیسے اس کا فارمولا کیا ہے یہ second temple period میں اس کا فارمولا جاتھا وہ یہ بیان کرتا ہے آئے خداون تو راست باد ہے یہ ایک پہلی بات ہے penitential prayers میں بات آتی second جو ہے وہ ہے ایک specific institutionalization ہوئی ہے یعنی ان دعاؤں کو پھر ایک shape دیکھ گیا ہے ایک institution کے طور پر ان کو پھر مانا جانے لگا ہے اور third ہے کہ جو existing penitential texts ہیں یا penitential prayers ہیں وہ گناہوں کو remove کرتے ہیں remission of sins تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو removal of sins یا remission of sins ہیں یہ penitential sons کے ساتھ جڑے ہیں یا penitence کے ساتھ جڑے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے یہ remission of sins یہ صرف توبہ کے کرنے سے ہی نہیں جڑے بلکہ removal یا remission of sins اور بھی طریقوں سے ممکن تھی مثال کے طور پر قربانی کرنے کے حوالے سے خرائد کرنے سے اور پھر خدا کی فرمemberداری کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ گناہوں کی معافی ہوتی تھی پیٹرک میلر ایک بہت مشہور Old Testament scholar وہ کہتا ہے جی کہ یہ جو دعائیں ہیں penitential prayers جو ہیں آہستہ آہستہ جب اس میں development ہوئی ہے تو اس کے فارمولے میں کوئی change نہیں آئی کیونکہ جنرل فارمولہ وہی ہے کہ اطراف کریں اور پھر خدا سے جو ہے وہ معافی کی درخواست کریں تو فارمولہ وہی ہے میں نے گناہ کیا یا ہم نے گناہ کیا ہے یہ فارمولہ ہے اور اسی کو بنیادی حصیت حاصل ہے penitence میں یا penitential سامس جی پاری صاحب میں یہاں پر ایک چیز آپ سے کہوں گا کہ اس پر بات کرنا چاہیں penitential یا penitence تو ہو گئی جو آپ نے practice بتائی ہے جس دعا ہے روزہ ہے خیرات ہے مطلب یہ تو ہوگی وہ practices جو راست بازی کے لیے کی گئی ہیں لیکن ایک ہے penitence جس کو ہم add کر سکتے ہیں اور even penitential سام کی تاریخ ہے چھڑی ساتھ می سادی سے ان ہوئی ہے اور اس کی تاریخ بھی ہے practices آپ نے بتائی ہے لیکن بعض وقات لوگ روزوں کے ایام میں روزے اس لئے بھی رکھتے ہیں بعض وقات لوگ کچھ میں نے لوگوں سے سونا ہے یا سوال بھی جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ لوگ self punishment یا self inflection کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں میں اپنے جان کو دکھ سزا جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو self afflict کر نا وہ بھی ایک انصر پا جاتا ہے تو penitential sounds as a practice اور پھر penance اس کے جو پرلل کچھ لوگ اس کو لے کے چل دے ہوتے ہیں اس کو ہم کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں میں سمجھ ہوں جو ہے جیسے آپ نے ذکر کیا ہے یہ جو چھتی صدی میں کیسیو دورس ایک سٹیٹس من تھا یا بزرگ تھا کلیس جائی اس نے پہلی دفعہ ان مضامیر کو سات مضامیر کو ایڈنٹیفائی کیا اگرچہ وہ پہلا شخص نہیں تھا بلکہ اورکن سیکنڈ سنچری سے اور آگستین چوتھی اور پانچویں صدی میں یہ جو پینیٹنچل سام ہیں ان میں سے کچھ سام کے طور پر ایڈنٹیفائی کر چکے لیکن کیسی دورس نے چھتی صدی میں پہلی دفعہ ان کو سات مضامیر کے طور پر دیکھ اور اس نے ان کو انٹرپرٹ کیا ہے اور وہ میٹافورکل جو اس نے جیسے میں سات چیزیں اس میں ذکر کیا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سات چیزیں دیت کہ بیپٹیزم فرگیبنس ماتڈم شہادت جیسے کہتے ہیں خرائط فرگیونگ سپیرت کنورشن آف ای سینر لاؤ اینڈ پیننس پیننس اس نے اس میں ایڈنٹیفیک کیا چمل کیا تو یہ پیننس میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پر اگرچہ Old Testament میں یہ رہا ہے ایک پریکٹس رہی ہے اپنے آپ کو دکھ دینا اس لحاظ سے لیکن بنیادی طور پر نئے اہدام میں ہمیں اس لحاظ سے اس طرح کی پیننس جس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں یہ میرا ذاتی خیال ہے وہ ہمیں نہیں ملتی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے آپ اپنے آپ کو دکھ دیں اور پھر آپ اس کے وسیلے سے گناہوں کی معافی ہو میں یہ اس پر سیلاجکلی میرا دیفرنس ہے میں یہ سمجھتا رسیقی 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 اور آپ شاید کوئی اور اس میں اپین انڈرکتا ہے میرا خیال ہے کہ اگر ہم اوورال پچھر دیکھیں خاص طرح پر جو ہمارے تریڈیشنل چرچ جیسے رومن کاثر چرچ ہے اور ان کے ہاں اس کی تیولوجی جو ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے اور بڑی ہسٹوریکل ہے پیننس کے حوالے سے ناصر کی یہ کہ جو فادرز اور سسٹر ہیں خاص طرح روزوں کے یام میں وہ بھی ناصر اس کی مشک کرتے ہیں بلکہ میں ایک یوٹھ کیمپ کے بارے میں ایک ریپورٹ پٹھ رہا تھا کہ وہاں پر وہ یوٹھ کیمپ جب لے کر گئے تو وہاں پر وہ کچھ سورنٹس جار نوجوان تھے یوٹھ تھے تو میں ایک سب اگزامپل دن لگا ہوں میں یہ نہیں کہا رہا کہ آپ لوگ اس کا پلائی کر سکتے ہیں جسٹو الابرائیٹ دے پوائنٹ کہ وہ انہوں نے وہاں پر ایک لڑکی تھی تو اس نے جناب رول بریک کیا جبکہ انہوں نے پہلے دن بتایا تھا کہ آپ نے کیمپس کے یہ رول آپ نے بریک نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب رول بریک کیا although she was not expelled from the camp اس کا مطلب یہ تھا کہ that was grace اس کو میں خدا کی grace کے ساتھ ریلیٹ کروں گا that was grace she was not expelled from the fold لیکن پینلس اس کو کیسے کرنا پڑی کہ اس کو پورے ویڈ کے اندر جو کچھن اور سارا کچھرا سانا وہ اس کو ساف کرنا پڑی so that was kind of a disciplinary action جو انہوں نے لیا وہاں پر کیمپس کے جو ارنائیزر تھے کہ جی this is your penance اچھل انہوں نے اس کو پینلس کے زمرے میں رکھا کہ جی grace ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ we are not expending you for breaking the rule out of the camp لیکن پینلس کے طور پر سزارا ڈسیپلن کے طور پر آپ کو پورے ویڈ میں آپ کو کچھن کے برطن بھی دھونے ہوں گی اور آپ کو کچھن کے پورا جو ہے وہ اس کے سفائی بھی کرنے گا ٹھیک ہے so that's the concept میں رکھا میں جو کہ میں تھوڑا elaborate کرنا چاہ رہا ہوں کہ penitence that's ہمیں زبوروں کی language بتاتی ہے practice بتاتی ہے لیکن how penance have been added to discipline یا اس کو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس انداز سے لینا کہ وہ شخصی جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ اس قسم کے کسی کیا کرنا چاہیے سلپری سٹون کے اندر اپنے آپ کو نہ ڈال سکے یا اویر رہے کہ یہ میں میں ایک ایس میں اید نہیں کرتا ہے مطلب یہ میں ایک ایک ایسامپل دی رہا چاہ رہا ہوں کہ what's the what's the collaboration between penance and penitence uh ٹھیک میں چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ چرچ میں practice رہی ہے تہاں یہ میری reservation رہے کی اور میں نے کہا کہ کہ theological میری reservation اس پہ اس پہ اسیلیے کہ who decides to punish who right میری حساب سے صرف یہ خدا کو حق حاصل ہونا چاہیے جج کا اور ڈسیپلن ایسا سمتھین ڈیفرن چرچ ڈسیپلن ہے جس میں لوگوں کو ڈسیپلن رہنا چاہیے اور اس کے ڈسیپلن کے اگر اندر آتے ہیں تو پھر اس کا جو consequences کرنا چاہیے لیکن نجات کے تعلق سے جو ہے وہ توبہ ہی کافی ہے وہ پیننس کے سریعے سے نجات نہیں آصل کی جا سکتی یہ میرا ذاتی خیال ہے یہ راستوازی میں ایک آپ کہلیں اپنے آپ کو اور وہ بھی پیننس جہاں it has to be I would emphasize it has to be only to strengthen your relationship with God ٹھیک ہے تو صرف اس تعلق سے یہ نہیں ہے کہ آپ اگر ہم روزے رکھتے ہیں یا آپ نے آپ کو پیننس کے پروسس سے گزارتے ہیں تو ہم کسی طرح سے خدا کے بازو کو مروڑ کر اس سے وہ چیز کروا لیں گے جو وہ نہیں کرنا چاہتا آجی بالکل میں ایک نہیں کروں گا اس بات سے اس بچے کی طرح جس کو جس کو شو روم میں یا کھلونوں کی دکان پر کھلونہ پسند آ گیا اور ماں باپ کو وہ emotional blackmail کرنے کے لیے جنہوں کہنا پنجابی زمین تھی ڈیگر پہ اثار روک لیا انہوں نے رونا شروع کر دیتا ہے میں نے ڈیگر پہ دیا انہوں نے میں نہیں آگے جانا ٹھیک ہے تو ایسا کوئی سین نہیں ہے جیسے پاری صاحب نے الیبریٹ کیا ہے ہماری ایڈیشن کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہمارے نماز روزے حج زکاة خیرات جو بھی ایڈ کر لیں اپنے کانٹیکس میں دان کر دیں کچھ ہنڈی کانٹیکس میں یا ہمارا جو انڈین کانٹیکس ہے that will not add to our salvation salvation is only by faith by God's grace یہ خدا کا صرف اور صرف فضل ہے آگے بڑھتا ہے یہ پاری صاحب یہ سات مضمیر جو ہے مجھے اس سے یاد آتا ہے جیسے کلیسیان شاید جو جس سمسی کے ساتھ لیبی کلمات ہیں ہو سکتا ہے شاید یہ بھی وہیں سے کچھ چیز کا تھوڑا بہت آئیڈیا لیا ہو اور اس کو کٹیگرائز کیا ہو ساتھ لیبی کلمات کو بھی لیکن ان ساتھ یہ جو مضمیر ہیں جو کہ جن کو کٹیگرائز کیا گیا ہے ان کو کیسے آپ سجیسٹ کریں گے کہ ایک عام شخص جو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے وہ ان ساتھ مضمیر کو اپنے ویک ویکلی اس کے اندر رکھے یا دیلی ڈیوشن کے اندر رکھے کیا اس کو روز ان کا مطالعہ کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے سننا چاہیے یا ویکلی بھی ڈوز کافی ہے کنی ساتھ ہے بھی نہ رہا دیکھ نہیں میں یہ ارز کر دوں کہ یہ ساتھ مضمیر کی پریکٹس جو ہے بقاعدہ پریکٹس جو شروع ہوئی ہے وہ چرچ میں وہ پائنس سرڈ پوئی پوپ تھا جس نے یہ آرڈر کیا تھا یہ بارمی تیرمی صدی میں کہ یہ ان کو بقاعدہ ان کی مشک ہونے چاہیے ان کی پریکٹس ہونے چاہیے اور اس کے بعد پھر آگے یہ پریکٹس چلی ہے اور یہ پھر کتابوں میں یعنی جن کو کتابیں پرنٹ کی گئیں جن کو رومن کاثلیک چرچ میں میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت تھا ہی رومن کاثلیک چرچ تو وہاں پہ یہ جو پینٹینشل سامس کی اس طرح سے جو مذہبی حلقوں میں یہ میں اوپر مذہبی حلقوں میں کہہ رہا ہوں یہ جو عام لوگوں میں یہ آویلیبل نہیں تھے جب تک یہ ان کا ترجمہ نہیں ہوا تھا جو ورنیکلرز میں تو یہ اس وقت وہاں پڑھا جاتا ہے مثال کے طور پر چرچ اف انگلن میں جب چرچ اف انگلن بنا ہے تو ان کی جو پریئر بک ہے کومن پریئر بک جو ہے اس میں پینٹینشل سامس کو کہا گیا تھا کہ جی ایش وینسٹے کے لیے ان کو استعمال کیا پڑھا پڑھا جانا چاہیے جو ایش وینسٹے لوگ کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں یہ ان کی پریکٹس اور مشک جو ہے وہ کی جانے چاہیے اور دوسری جو لینٹن پریئرز ہیں لینٹ کی دران جو پریئرز ہیں ان میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چونکہ میں ریفارم ٹرڈیشن سے ہوں اس لیے میں جو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آپ بائبل کا حصہ لے لیں پینٹینشل سامس ہوں یا کوئی بھی ان کو اس انداز سے ان کی پریکٹس کرنا کہ جیسے وہ چام ٹائپ نہیں ہو جاتی کوئی چیز وہ نہیں مانترا کے طور پر نہیں ہے کہ اس سے آپ کی کوئی اضافہ ہو جائے گا لیکن اپنی ریمورٹس ظاہر کرنے کے لیے اپنی توبہ کا ایکسپریشن کے لیے یا اپنی توبہ کو زبان دینے کے لیے الفاظ دینے کے لیے یہ ضبور جو ہیں ان میں سے ایک دو چار کچھ پڑے جا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے پڑے جائیں اور ہر روز پڑے جائیں اور اس سے زیادہ فائدہ ہوگا یا ایک دو پڑیں گے تو اس سے کم پڑا گا ultimately it depends on your attitude towards God ٹھیک ہے تو ضبور جو ہیں ہماری مدد ہی کرتے ہیں کہ ہمارے جو emotions ہیں ان کو الفاظ دیتے ہیں ہماری مدد کرتے ہیں کیونکہ میں تو کہتا ہوں کہ زبور جو ہیں یہ خدا کا کلام ہے اور یہ خدا سے کلام ہے تو پیٹرک مل کرتا ہے اس ہے theology from below یعنی یہ لوگوں کے الفاظ میں یہ اوپر سے نہیں جیسے شریعت آئی ہے یہ ایسے نہیں ہے بلکہ یہ سپرنگ ہوئی ہے لوگوں کی زبان سے اور لوگوں کے موں سے نکلے ہوئے الفاظ خدا کی طرح ایڈیشن کے طور پر پاری صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو جو اور مختلف سکولر جو ہیں وہ بھی اس کو as a language school کہتے ہیں our spiritual formation کا language school ہے زبوروں کی کتاب یہ ہمیں language فارم کرتے ہیں میں کل ایک story پڑھ رہا تھا جس میں ایک بچی جو تھی وہ اپنے دادا کے گھر پہ گئی اور وہاں پر وہ ABC میں ABC کو ایسے پڑھ رہی تھی جیسے دعا کرتے ہیں تو اس کے دادا نے کہا آپ کیا پڑھ رہی ہو آپ تو مجھے لگ رہا ہے alphabets پڑھ رہی کہن لے گی نہیں میں تو pray کر رہی ہوں تو pray آپ کیسے آپ تو alphabets پڑھ رہی کہتے ہیں نہیں نہیں actually میں alphabets اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ God knows my heart مجھے چونکہ جملے بنانے نہیں آتے تو God وہ ABC جملے خود ہی بنانے گا لیکن اس کو میرے heart کا تو پتہ ہے نا ٹھیک ہے this is kind of جو پادیس صاحب بات کر رہے ہیں کہ language کہ ہمیں وہ word ہمیں وہ language جو ہے جو ہمارے attitude کو ہمارے expression کو جو ہے وہ اس کو ہمیں وہ جو ہے وہ بیان کرتی ہے جی پادیس صاحب ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم پہلے مزہ پہلے زبور کو اگر آج ہم تھوڑا سا ٹچ کریں زبور نمبر چھے جو ہے تو اس کو اگر تھوڑا سا ہم ڈیفائن کرنے کوشش کریں کیونکہ سمرین اور سمن اور ہمیں ہمارے ایک اور پادیس صاحب ہمارے دوست ہیں پادیس صاحب عبید خوکر صاحب جی لاہور سے اس ویل از مارٹنپور سے وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو ہم بات کریں گے زبور نمبر پہلے چھے پہ پادیس صاحب اگر آپ دو بیک گراؤنگ پینٹنشل سام کا اگر کوئی ایک دو پوائنٹ آپ ایڈ کرنا چاہیں سمجھاروں کے آج ہم تھوڑا سا تچ کریں زبور نمبر پیس ہاں جی یہ میں زبور ایک کنشل سام کے طلب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ پھر جب ان کا ترجمہ ہوا ہے مختلف زبانوں میں تو پھر یہ لیٹی جو عام لوگ ہیں ان تک پہنچا ہے اور ان کی پریکٹس اور پھر یہ اس طرح سے حصہ بنا یہ عام لوگوں کی زندگی میں سوشل لائف میں کہ لوگ جب اپنی جو فیونرلز پہ یا فیونرلز کے بعد جو آپ کہہ لے نا ہم کہتے ہیں یہاں پہ یولوچی یا جو 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 ڈسیزٹ ہے اس کے بارے میں جب کچھ کہا جاتا ہے تو جو مرنے والا تھا وہ ان پینیٹینشل سامز پڑھنے کی لوگوں کو ہدایت کرتا تھا کہ جی میرے فیونرل پہ یہ یہ سامز جو پینیٹینشل سامز جو پڑھے جانے چاہیے اور ایک شخص کے بارے میں تھا یہ لکھایا کہ وہ امیر شخص تھا اس نے کہا تھا کہ جی ان زبوروں کو پڑھنے لیے ہر شخص کو پیسے دیے جائیں تاکہ یہ زبور بار بار اس کے لیے پڑھے جائیں آئیڈیا یہ تھا شاید اس وقت کہ شاید ان زبوروں کے پڑھنے کے وسیلے سے ان کی جو ہے وہ زیادہ مغفرت ہوگی تو یہ سوشل لائف کا بھی پھر حصہ بن گیا اب یہ ساتھ جو پینیٹینشل سامز آپ نے کہا کہ چھٹے زبور پر ہم بات کریں گے اس کی تفسیر کریں گے اگلے سیشن میں کچھ زیادہ بہتر طور پر لیکن آج صرف میں تھوڑا سا اس کو ٹچ کر دیتا ہوں چھٹا زبور جو ہے وہ کس طرح کی لینگوج استعمال کرتا ہے یا اس میں کس طرح کے اموشنز بیان کیے گئے ہیں میں صرف ان کو اس کو اوورال ویو تھوڑا سا دے دلتا ہوں چند لفظ لیکن آگے جانے سے پہلے آپ نے بھی ذکر کیا ہے لوگوں کے بحاف پر اس وقت یہ کانسپٹ تھا آپ دیکھیں گے کہ آج بھی ہمارے ہاں ہاں ہم جس مسلم مجورٹی کانٹیکس میں رہتے ہیں چھیک ہے اور جو ہندو یا دوسرے کانٹیکس میں رہتے ہیں وہاں پر بھی آج آپ دیکھیں گے کہ جب جب کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ کسی کا لفظ جب رخصت ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاکستان میں تو یہ پریکس ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے قرآن خانی کی جاتی ہے ٹھیک ہے ملکہ پراپر ٹرم ہے یہ کہ جی آپ جب ان کے لیے یا ان کے بحاف پر جب آپ سکرپچر کی جو کہ ڈیوائن سمدھا جاتا ہے اس کمیونٹی کے نزدیک جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ مرنے والے ہیں ڈیسیز کو کسی طریقے سے پہنچے گا ٹھیک ہے یہی کانسپٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندو کانٹیکسٹ ہے میرے خیال میں وہاں پر بھی ہے وہ جو پوجہ رکھائی جاتی ہے ٹھیک ہے نا وہ جو پوجہ ہوتی ہے وہ پوجہ ظاہرہ زندہ رنیول کانسپٹ جو مجھے سمجھایا وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ڈیسیز شخص ہے اس کی جو سول ہے یا اس کی جو سپرٹ ہے وہ آگے جہاں کوئی بھی اس نے جانا ہے ان کے فیت کے مطابق گلیت کے مطابق وہ اس کو وہاں پر کمفٹ دے گی یا اس کو وہاں پر آرام دے گی یا اس کے خاتے میں یا اس کے کریڈٹ میں کچھ چیزیں یہ پرٹس آج بھی موجود ہے یہ کانسپٹ آج بھی بعض مذہب میں موجود ہے اور انفورچنٹلی یہ نہ صرف دوسرے مذہب میں بلکہ یہ مسیحی آبادیوں میں یا مسیحی جو ہے لوگوں میں بھی پاکستان میں موجود ہے اور میں اس کا ذاتی میں نے تجربہ کیا اور دیکھا ہے کہ وہ ختم دیتے ہیں یا پھل کاٹ کے بانٹتے ہیں لوگوں کو یا وہ جو یہ کانسپٹ یا بلکل جو مجورٹی کمیونٹی کے جو اثر ہے وہ خاص طور پر ان کمیونٹیز میں ہے جہاں پہ تعلیم کم ہے اور لوگ آج بھی یہ کرتے ہیں مسیحی علاقوں میں بھی یہ بات ہے کہ آپ کچھ مرنے والے کی جگہ پر کچھ ایسا کرتے ہیں دیکھ دے دیتے ہیں ٹھیک یا کوئی اس طرح کی اور پریکٹس رکھتے ہیں اس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے یا کم از کم ان کا خیال ہے کہ جو مرنے والا اس کو فائدہ ہوگا یا اس کی تینی ٹینس ہوگی اس کی جو ہے مغفرت جو ہوگی یہ ضبور بھی لوگ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور میں اسی لیے میں نے کہا تھا کہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ان کو اس انداز سے نہ پڑھا جائے کہ شاید ان سے کسی اور کی مغفرت ہوگی اس سے پریکٹس مجھے یاد آرہا ہے کہ یہ پریکٹس میرے خیال میں فرسٹ سینچری جو جوڈائزم ہے یا جو سیکنڈ ٹیمپل جوڈائزم وہاں بھی موجود تھا کیونکہ ایک ریفرنس ہمیں ملتا ہے جب خداون یسو مسیب جو ہے وہ کرتے ہیں ان جیوش ہاثر پر فکی اور فریسیوں کی پریکٹسز کو اور وہاں پر وہ میرے خیال میں ایک حوالہ ہے جہاں پر وہ کہتا ہے جی کہ ہم نے تمہارے لیے روزے رکھیں ٹھیک ہے نا مطلب کہ جی جو لوگ خود روزے نہیں رکھ سکتے یا جو لوگ خود وہ اس پریکٹس میں نہیں جا سکتے ان کے بحاف پر بھی لوگ کیا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور آج بھی آپ نے دیکھا گا ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ موجود ہیں اگر کوئی اپنی پریڈ ریکویسٹ دیتا ہے یا کسی کی کوئی نیڈ ہے یا کسی چیلنج میں سے گزر رہا ہے تو ان کے لیے ایز ان انٹرسیڈنج کے طور پر انٹرسیشن کے طور پر بھی کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میں آپ کے لیے روزہ بھی رکھوں گا میں آپ کے لیے دعا بھی کرمت دعا کرنا چلو ٹھیک ہے مددب وہ ہوتا ہے لیکن بعض دکھوں لوگ اس سیکشن سے بھی جاتا ہے کہ میں آپ کے لیے روزے بھی رکھوں گا یہ بھی ایک میرے شاہد میں کانسیپٹ یا پریکچس ہمارے ہاں بھی تک پائی جاتی ہے جی پائی جاتی ہے بلکل میں نے کہا کہ روزے کو استعمال کرتے ہیں لوگ یعنی اپنی خواہشات کے حصول کے لیے یعنی میں کہتا کہ غلط خواہشات ہوتی ہے اچھی خواہشات کے حصول کے لیے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا میں سٹوڈنٹ کے طور پر جو لوگ ہیں کہ ان کے اقزام سائیں تو وہ روزہ رکھتے ہیں کہ جی میرا اقزام سائی ہو جائے وہ تو پڑھنے سے ہوگا مطلب روزے آپ اپنے سٹرہ کھلو پھر پڑھو نہ تسی کوشت کوش بھی نہیں ہوئے گا یہ ویسے کانٹیکس کی بات ہے دلچسپ بات ہے مجھے اس سے وہ پیکے مووی یاد آگئی ہے آمیر خان کی پیکے مووی تھی نا تو آپ نے دیکھا وہ اس میں وہ بتاتا ہے کہ یہ سورن جہاں پر نیا دیرتہ کیسے بنایا جا سکتا ہے مطلب لوگ ریلیجن کو یا ریلیجیس پیکٹسز کو یا پائیٹی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ ہے جو کہ ان کی محنت کے ایکسپنس کے اوپر یا ان کی میریٹ کے ایکسپنس کے اوپر یا ان کی کریڈیبلٹی کے ایکسپنس کے اوپر جو ہے وہ ریلیجن کے ذریعے کوئی شارٹ کٹ لے لیں گے اور کسی رستے پر کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے یہ بھی ایک کانسپٹ جو ہے وہ مرحل میں پائے جاتا ہے جی ضبور چھے پہ آتے ہیں جی پر صاحب ضبور چھے جو ہے جی وہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں خاص قسم کی جو ہے وہ ایموشنز کو بیان کیا گیا ہے مثال کے طور پر اس میں اس پینیٹینٹس آمام میں جو ہے یہ جو مصنف ہے اس کی جو مسیبت ہے افلیکشن ہے جو وہ اپنے جسم اور جان میں جو ایک استرابیت دیکھتا ہے ڈیسپریشن ہے اس میں اس ڈیسپریشن کی نتیجے میں وہ خدا سے اس کے رحم کی درخواست کرتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے میں یہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں یہ ضبور نویس کے نکتہ نظر سے اس کو سزا ہے یا سزا ملی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس سے سزا ملی ہے اور وہ اس سزا سے رہائی یا ریلیف کی درخواست کرتا ہے یہ ضبور جہا ہے دو دعوت کا ضبور سمجھا جاتا ہے اور جو کسی خاص بیماری میں مبتلا تھا تو وہ خدا سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے اس بیماری سے رہائی دے ہاو لانگ ٹھیک ہے نا ہاو لانگ کہتا ہے ہاو لانگ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کتنی دیر تو اس کا مطلب ہے پہلے ہی دیر ہو چکی ہے اور اس کی مثال میں یہ جاتا ہوں کہ اگر کوئی کانگریگیشن میں اگر کوئی پادری صاحب جاتی اگام لمبا کر دیں ٹھیک ہے نا تو بندے کہتے ہیں یار ایک نیک دیر ہو اس کا مطلب ہے دیر پہلے ہی ہو چکی ہے تو اور کتنی دیر تو زبور ریس جو ہے یہ بیان کرتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کافی اس نے دکھ اٹھا لیا تو اب اس کو اس سے رہائی ملنا چاہیے وہ خدا کی جو بخشش ہے اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس زبور کو پھر وہ اختتام تک پہنچاتا ہے کہ کلوز اس سام نوئنگ کہ خدا اس کی دعا کو ضرور سنے گا اور اس کی مدد کرے گا یہ نٹشل میں چھٹے زبور کا ایک خلاصہ ہے میں نے جیسے ارز کیا ہے کہ اگلے سیشن میں ہم اس کی تفسیر کر سکیں گے تھوڑی سی تو پھر اس میں زیادہ گہرائی میں سمجھ سکیں گے لیکن اس کا ہے کہ زبور نویس کسی مسیوت میں ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مسیوت اس کے لیے سزا ہے کسی شاید گناہ کی وجہ سے یا کسی ایسی غلطی کی وجہ سے تو اب وہ دیسپریٹلی خدا کے سامنے درخواست کرتا ہے کہ اسے اس مسیوت سے اس رہائی ملے اور وہ خدا کی جو بخشش ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے یہ سمجھتا ہے خدا اس کی مدد ضرور کرے گا بہت شکریہ پاری صاحب ہمیں جوائن کیا ہے پادی عبید خوکر صاحب نے پاری صاحب مائک اگر آپ آن کریں پادی عبید صاحب مائک آپ کا کامرہ خیال میں آن ہے لیکن میوٹڈ ہے اور آپ کا کیمرہ بھی آف ہے تو اگر آپ ہمیں جوائن کر سکیں ویڈیو اس ویڈیو ویلکم پاری صاحب اور شورٹ نوٹس پہ آپ نے جوائن کیا ہے آپ بتائیں گے آپ اس ہمگریزولیشن پور آپ بتائیں اور اس انشییٹیو کے لیے جو آپ نے تعلق سے لیا کیونکہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور میں شکر ہوں پادری محبوب صاحب کا بھی جو بڑی سیر حاصل گفتگو کر رہے ہے میں اس وقت تو لاہور میں ہوں گھر میں ہوں سو آئی ہم سم گیسٹ اس لیے اس کے باوجود چکہ یہ ایک شورٹ نوٹس تھا میں نے آپ کو کہا بھی لیکن اس کے باوجود چکہ یہ ایک اہم ٹاپک تھا اس لئے میں اس کو جوائن کیا اس پہ کوئی شک نہیں میں بسیقلی پریسپرین چیچ کے ساتھ بطور اگزیکٹیو سیکٹری کام کر رہا اور اس سے پہلے میں ٹرینسپور ریڈیو کے ساتھ بطور سی ایو کام کر رہا تھا اس چھوٹی سی اکلیسیا ہے جہاں پر میں بطور پاسٹر بھی کام کرتا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے والد صاحب کی حدمت کے دوران میں نے ان تمام چیزوں کو واقع پایا کہ لوگ جب کسی بیران جگہ سے گزرے تو پھر وہ زبور تیس پر پڑھنا شروع کر دیا ٹھیک ہے جب روز جرازے کی باری آئی تو پھر ہم نے زبور سولہ گانا شروع کر دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تجربات ہے لیکن آپ کا انشیئیٹیو اس لحاظ سے بہت زبردرست ہے کہ ہم ان کی اصل افادیت کو اور اصل حقیقت کو جان سکے سو تینک یو ویری مچ اور ضرور میرا ایمان ہے کہ ہم اس سے برکت پائیں گے اور میں نہیں بلکہ جتنے پارٹیسمنٹ ہیں وہ بھی اس سے ضرور برکت پائیں گے بہت بہت شکریہ پاریو بیش صاحب ہمیں جوائن کرنے کار ہم امید کرتے ہیں کہ آپ چونکہ اگزیکٹیو سیکرڈری کے طور پر پیس بیش 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 جو انیشیٹیو ہیں جو چار ویک کا ہے ایوری فرائی جمعہ کی صبح ہمارے یہاں امریکان ٹائم کے مطابق صبح نو بجے تقریبا فرائی ڈے کی نائٹ کو سام پہ غور و فکر سنتے و کریں سو سمرین اور سمن آپ دونوں سنڈی سکول ٹیچرز ہیں تو آپ کا بھی اپنی سوسائیٹی میں اور اپنے جو آپ نے مظامیر یا توبہ کے حوالے سے یا مغفرت کے حوالے سے بچوں میں ظاہر بڑا بچی اتنی زد پہ کھڑ گئی ہے وہ اتنی کہنا چاہیئے زد پہ رکی ہوئی ہے کہ صرف سوری اس کا باپ اس کو بڑی کوشش کروا رہا ہے بڑا کوشش کر لیکن وہ نہیں کہہ رہے کیونکہ ایٹیٹیوڈ ہارٹ وہاں پر نہیں ہے تو آپ کے خیال میں جب آپ سنڈی سنڈی کے سامنے آتے ہیں آسٹر جی ہم نے کافی ایجز کے بچے دیکھیں چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بچے تک ہمارے پاس پندرہ سال تک بچے آتے ہیں بچوں کو ہم سوری کرنا سکھا آتے ہیں بچے تو ایڈیپٹیبل ہیں وہ کرتے ہیں سوری لیکن ہم نے کچھ ایک دو کیسیز ایسے دیکھیں جہاں ہم بچوں کو کسی چیز سے روک رہے ہوتے ان کو بتا رہے تک گلت کام ہے آپ کو خدا بھی نراز ہوتا ایسے کاموں سے اور آپ کو سوری بولنا چاہیے اپنے کلیگ کو سوری بولو خدا سے بھی معافی مانگو تو ہم نے دیکھا کہ کچھ بچے مطلب بہت سارے ایک دو بچے ایسے ہم نے دیکھیں جو پھر سنڈی سکول آنا ہی بند کر دیتے ان کی سیلف ریسپیکٹ اتنی ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے یا وہ سمجھ رہے ہوتے کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں اور وہ جو سوری کرنا ہے یا خود سے دعا میں لیں گے لیکن وہ پھر آئیں گے نہیں کہ ہمیں سوری بولنا پڑے گا یہ ہمارے ساتھ دو دفعہ ہوا ہے باقی بچے شکر ہے سوری کو سمجھتے ہیں اور ہم کو تو سببہ سکھاتے ہیں تو وہ توبہ بھی کرتے ہیں ان کو ہم سکھا رہے ہوتے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ان سے توبہ کرنے لیکن کچھ بچوں میں ہم نے دیکھا ہم بچوں میں جنہوں نے سنڈ سکول ہمارا آنا چھوڑ دیا کہ ان کو سوری کرنا نہیں پسند ہے سومن آپ کا کوئی ایکسپیئنس ہے ہا جی میں سنڈیم کی بات کو ہمارے کچھ بچے ہمارے کافی ستڈیس کی ایکسپی ریلیجیس ستڈیس ستڈیس بہت اچھی ہے فیمیلی کی طرف سے لرننگ ہے سب کچھ جگہ پہ آکے وہ اس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کہی ہم نہیں کریں گے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایسے بچے جو مطلب ہمارے کارڈنگ چل رہے اور سب کچھ اچھا پریزینٹ کرتے ہو کلاس میں تو آپ لوگوں کو ایکٹیویٹیز میں یا اس طرح آگے فرانگ پہ آنا چاہئے بٹ اپنے پیرنٹس کو لیتے ہوئے وہ لوگ اس میں مس بیہیف کر جاتے ہیں اور پیرنٹس اکثر مس طرح سے ہے کہ وہ سانڈس سکول چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بچے میرے پاس یہ دو دو سکوڑی آئی ہیں جی میں اس کو تھوڑا سا الابرٹ اور کروں گا تاکہ اس کمی ویک میں ہمارے پاس آسائنمنٹس کچھ کرنے کی کرنے کی ہم نے بات کی بچوں کی اور سنڈس سکول کی حوالے سے ہم نے بات کی ہے پرسنل لیول پر پاری صاحب جو بات کر رہے تھے جو زبوروں کی پینٹینشل سامس کے اوپر ہم نے پیننس پر بات کی ہے پاری محبوب صاحب چونکہ ہم چار لوگ شادی شدہ لوگ بیٹھے پاری محبوب صاحب ہم سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہیں شادی خدا جنگی میں اس کے بعد عبید کی ہوئی ہے مجھ سے پہلے شادی ہے عبید سیکنڈ سینئر پہ ہے میری اس کے بعد ہوئی ہے سب سے جنئر ہمارے پاس سمرین ہے اچھا فیملی کے اندر یہ جو آئیڈیا ہے سوری کرنے کا میہ بی بی کا رنگنگ کیسی ہوئی ہے چرچ کے اندر ہمارا جو انوالمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد جب فیملی میں ہم آتے ہیں جب ہم گیج ہوتے ہیں تو پاری صاحب اور عبید صاحب پھر میں اپنا بھی شیئر کرتا ہوں پہلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں جی کہ آپ کے پرسنل میں is it a two way traffic یا بعض ایک بندے کوئی ہر وار جو ہے وہ اسی کو ریشنشپ برکلا رکھنے پڑتے ہیں جی کہتے آچھا میرے پڑی مبوک صاحب آنڈی 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 ہیپی وائیف ہیپی لائیف سیمبر کھلے دیکھیں بات یہ کہ اگرچہ یہ لفظ تو چھوٹا ساری لیکن بہت دفعہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور سپیشلی آنڈی آور سوسائیٹی پڑی صاحب کنیکشن شاید بڑا سا بریک ہو گیا ہے لیکن پڑی مبوک جی پڑی آوی سا جی جی آپ میری آواز سنویں آنڈی آواز آواز جی 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 میں کروں کہ لفظ چھوٹا ہے لیکن اس کے باوجود یہ کبھی کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور بہت دفعہ فیملی میں بھی ہم خدا کے حادم ہونے کے باوجود کئی دفعہ مشکل ہوتی ہے خدا کا شکر ہے کہ مطلب وقت کے ساتھ ہم اس چیز کو سیکھتے ہیں کہ یہ مطلب فیملی میں ایک شخص اور وائف کے ساتھ اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ سکھا وقت کے ساتھ لیکن تو بھی میرے ایکسپیرینس میں یہ بات آئی ہے کہ یہ چھوٹا سا لفظ کئی دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جی بالکل سو جی میں بینگ فادر ہوتے وے جیسا ہم نے پنجابی کلچر ہمارا ہماری ایگو بہت ہمارا جو شیم اور کلچر ہے ہم سمجھ ہیں جی پنجابی مجھ جناب کروں بڑی کو لفظ مگ ہی کو تھلے لگے ہیں جو ہمارا ایکسپریشن ہوتا ہے سوسائیٹی کے اندر یہ ایک بڑا کاؤنٹ کرتا ہے تو سمرین آپ چونکہ خواتین کو ریپریزنٹ کریں گی آج کے دسکشن میں ریلیشن شپ کے اندر اور سوری یا مافی کے کانسپ کو سمجھ آقا کہ ہم دونوں میاں بیوی کا رشتہ ایسا چل رہا ہے کہ جو بھی غلط ہوتا ہے وہ خود ہی سوری بول دیتا ہے اور پھر نیکس پرسن میں بھی ریپٹی بلیٹی ہونی چاہیے کہ اگر بندہ سوری بول رہا ہے تو اس کو ہم accept کر لیں نہ آگے ہم پھر آگے سے اور بات کو خراب کریں اگر سوری ایک بندہ کر رہا ہے تو ہم اس کو accept کر لیں تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اور جو غلطی پہ سوری بھی خود دینا چاہیے سوری ہم نے دیکھا یہ کہ سنڈی سکول کے بچے اس کے بعد فیملی ہزدن وائف اس کے بعد ہم لوگ بچوں کو لینگویج سکھاتے ہیں لیکن ایک بڑا علمیہ جو ہمارے اپنے کانٹیکس میں اور دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے leadership role پر آتے ہیں پر پیولیجز آتی ہیں پوزیشن آتی ہیں پیسٹر ہمارے نیچے ہلکے میں ہم انفلنس کرتے ہیں تو اس وقت اپنی غلطی کو ماننا یا اس کو accept کرنا بڑا مشکل جاتا ہے تو پاری محبوب صاحب اور آپ اس بارے میں دینا چاہیں گے یا ہمارا کلچرل کیونکہ میں پھر یہاں سے اسی framework اسی backdrop کے ساتھ جسے کہنا چاہئیے کہ اس کو اپلائی کریں گے جنگیوں کے اندر دیکھیں گے کہ جو سننے دیکھنے والے ہیں وہ ان کو اپنے اس level کے اندر کیسے penitential سامن کو benefit دے سکھنے ہیں جی دیکھیں ہمارے بیسے جو ہم نے بات کیا ہمارے معاشرے کا بہت بڑا issue تو ہے ego اور پھر یہاں پہ جب ہم church level پہ چکہ ہم church بات کرتے ملکی تو بات کی بات ہے اس میں بھی کلچر ہے honor and shame کا اس کی وجہ سے آج جتنی حرابیاں آپ کو نظر آرہی چرچ میں separations ہیں یا لڑائی جھگڑے ہیں مقدم بازی ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بڑی جو کوز ہے وہ ego ہے اور سوری نہ کرنا چھوٹی سی بات پہ اگر دیکھیں جی مجھ سے بہت سینئر بھی ہیں اور مجھ سے بہت جونئر بھی لوگ ہیں ٹھیک ہے لیکن میں کئی دفعہ فیل کروں گا کہ لوگ میں مطلب سینئر ہیں بچہ ہے اور اس چیز نے ایکچلی جو ہمارے کرسچن رویے کو اس کو بڑا پمال کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کر لینا ایک سمجھ دار انسان جو اگر ایسا کر لیتا ہے سوری بول دینے سے کیا کلام میں میں آج کسی کو بات بتا رہا تھا کہ نرب زبان ہڈی کو توڑ ڈالتی ہے اور یہ ہے کہ جب ہم نرب ان کو دہراتا نہیں ہے مطلب we call it experience جب ہماری گلتیاں ہو جاتی ہیں تو اس کو experience کہتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اپنے experiences سے سیکھا نہیں ہے پارے مہبوب صاحب کافی factors ہیں جو خاص طور پر معافی مانگنا اور معافی دینا دونوں فرق پاتے ہیں اور یہ ان کا میار فرق ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں power involved ہے معافی مانگنے کے لیے حلیمی چاہیے اور معافی دینے کے لیے graciousness ہونا ضروری ہے اور کسی شخص نے کہا ہے کہ کوئی کسی کو grace اتنی دے سکتا ہے جتنا اسے اپنا grace کا تجربہ ہے ٹھیک ہے نا تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم بطور مسیح دے دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے اپنے فضل کا تجربہ ہمیں دیا اگر اس کو محسوس کر لیا جائے میں اپنے قلیس میں کہتا ہوں کہ دونٹ پری جو ہم دعا ربانی مجھے محاف کر جیسے میں دوسروں کی قصور محاف کر سے دیکھنے کی کوشش کریں اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ grace by definition you all know is an unmerited favor جس کے ہم حق دار ہی نہیں ہے وہ چیز مل جائے تو اس کے لئے پھر جو ہے نا دیوائی ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے وہ موافی دینے کے لئے موافی مانگنے کے لئے ہمارے ہر جگہ پہ ہی لیکن چونکہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی معاشرے کے کانٹیکسٹ میں یہ دونوں چیزیں ہر جگہ پہ مشکل ہیں یہ ایک جگہ کی بات نہیں ہے لیکن پاکستانی کانٹیکسٹ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اور زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس میں اور کلچرل فیکٹرز جو پاڑی عوی صاحب نے جن کا زکر کی ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں then it becomes even harder جی بہت بہت شکریہ ہم نے دیکھا ہے جی جو پینیٹنشیل سامز ہیں وہ ناصل بہت ہمارے اندر جب ہم اس لینگویج کو گراس روٹ لیل سے اپنے گھروں سے لیکن آبویسلی وہ سٹارٹ ہوگی اپنی پرسنل ٹرانسفورمیشن سے اپنی پرسنل ہمبلنس سے جب ہم خدا کے سامنے خود اپنے آپ کو خدا کے کٹیرے میں کھڑا کرتے ہیں اور خدا سے معافی کے خاصدگار ہوتے ہیں سو یہ لینٹ کے سیزن میں اور یہ پینیٹنشیل سامز کو فوکس کرنے کا پرپس یہ ہے کہ ہم ری وزٹ کریں اپنی اپنی اپروچ کو ہم ری وزٹ کریں اپنے پرسپیکٹیو کو اور ہم وہ لینگویج جو خدا کے کلام نے دی ہے ہم اس لینگویج کو بھی سیکھ سکھیں اور سکھ سکھیں تو جب تک وہ بچی کی الفہ تن کیلر بہت مشہور پسپٹیو نیویور بہت 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 مشہور مسانف بھی اس نے کہ grace is a dangerous concept کیس کیس ہے کہ it requires you to accept that you don't deserve something that you know you have nothing جس کے بدل میں تمہیں کچھ دیا جائے اس لیے ان لوگ کے لیے یہ دنجرس بن جاتا ہے جن کی انا بہت اوپر ہوتی اور یہ ہمارے پاکستانی معاشر میں تو بہت زیادہ ہے ان کے لیے یہ dangerous concept ہے grace and yet penitential psalms کی پہلی بات جہاں شروع ہوتی ہے i have sinned we have sinned کہ آپ ان penitential psalms کو جو سات ضبوروں کا set ہے جس پہ ہم بور کر رہے ہیں نمبر بتا رہے ہیں تاکہ نیکس ویک تک جو پڑھنا چاہیں سن رہے ہیں وہ کر لیں ضبور نمبر چھے ہے ضبور نمبر اکتیس آگی کیا ضبور نمبر اٹھتیس ہے اٹھتیس فیفٹی وان ہے ایک سو دو ضبور ہے ایک سو تیس اور ایک سو تنتالیس ٹھیک ہے اس کو انگلش بھی نمبر بول میں ہی سکھ آگی 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 ٹھتی وان ٹھتی تو یہ نمبر جو نا یہ جو والگر translation اس میں فراکت ٹھیک ہے تو یہ ذا میں رکھیں یا کتیس باتیس ٹھیک ہے اور اٹیس fifty one one of the most famous penitential psalms uh one two one three zero اور one four three ٹھیک ہے جی یہ سات مزہ میر ہیں جس ویک میں آپ کو موقع ملے روز پڑھنے کا روز ڈوز لیں ان ضبوروں کی اگر آپ کو ہر روز میں ایک پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس میں جائیں اگر آپ صرف ویک کے ویک ایک ضبور کو فوکس کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ووک کرنا چاہتے ہیں you are more than welcome تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر ان پینیٹنشل سامس نہ صرف ان کو پڑھیں ان کو سنیں ان کو ایبزارب کریں ان پہ meditate کریں اور پھر ان کو for the sake of the humanity ان کی practice بھی اور جیسے جان کلون نے کہا تھا کہ یہ جو ضبور نمبر چھے ہے یہ چرچ کی condition کو بھی پیش کرتا جس کو اورگین نے بھی اس کو apply کیا تھا چرچ کے اوپر so ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو concept ہے مافی کا اور لینٹ کی سیزن نے خواہتا تھا چونکہ ہم تھوڑے بہت روحانی بنے ہوئے ہوتے ہیں باقی طرح نظر میں پتا کو نہیں لیکن چونکہ وہ لینٹ کا سیزن ہے تو اس میں ہر بندہ ہی کوشش کر رہا تھا exercise بھی ہو رہی ہوتی ہیں دیکھ گاں میں رتیاں جا رہی ہیں دیکھ گاں میں رتیاں جا رہی ہیں دیکھ گاں میں رتیاں جا رہی ہیں کلام بھی اس پر پیش ہو رہا ہوتا ہے مطلب overall ہمارا ایک چرچ کلچر ہے جو لینٹ کے سیزن میں ہم فوکس کرتے ہیں ہی چیزوں کے اوپر تو شخصی توبہ مغفرت کو اپنے personal life میں خاندانی زندگی میں اگر آپ شامل ہونا چاہیں گے آپ اپنا ای میل ہمیں ٹیکس کریں ریجسٹریشن فارم انٹرنیٹ پر موجود ہے جو لنک ہے اس پر موجود ہے آپ اس فارم کو بھریں اپنا ای میل دیں اس کو سپریڈ کریں تاکہ ہم تیکنالوجی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے دیجٹل پلیٹ فارم کے وسیدے سے زیادہ زیادہ لوگ ہوتا ہوں خدا کے کلام کو اور اس قدمت کو پہنچا سکیں خدا ان آپ کو آپ کے گھرانوں کو نہ صرف توبہ کرنے کی بلکہ اپنے آپ میں بڑھنے کا بڑا فضلتہ فرمائیں آمین نیکس پرائیڈے سیم ٹائم پہ ہمارے ساتھ جبیئے گا جی کلام آپ کو بکتے ہیں آمین